بسم اللہ الرحمن الرحیم فخر ہیں جس شعبے سے ان کا تعلق ہے اس شعبے میں انہوں نے بے پناہ عزت کمائی بے پناہ شورت کمائی کمال ان کا یہ ہے اللہ کی مہربادی ان پر ایسی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سے مستقل ان کی شورت اور عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ایک وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ کرکٹر تھے تو گوگلی ماسٹر تھے مگر عام زندگی میں انہوں نے سرات مستقیم کے انتخاب کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھتاک احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بہت بہت شکریہ زبردست شو کے لیے میرے لیے یہاں پہ آنا میرے لیے فخر کی بات ہے آپ کا پروگرام میں دیکھا بڑا 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 اگلے دن میں نے آقب کو بھی میسج کیا آقب اور ہماری جو بھابی ہیں فرزانہ ان کا شو بہت اچھا لگا مجھے اور ویری نیچرل ویری فیملی شو لگا مجھے اور آپ لوگوں کی سب کی جو کرداروں نے جو آپ جسٹس کرتے اپنے کرداروں کے ساتھ لوگوں کو خوشیاں بانتے ہیں آپ اللہ ہو رہا ہے آپ کا ایک اہنا زبردست کے لیے اور جنہوں کے لیے عزاد ہے سر ساری زندگی گزرگی آپ کا سٹائل کا اپنی کر سکا مجھے وکٹان تھے ڈیک پین تھا سی اس کے لیے کاتھ چھوٹا آنا بڑا ضروری ہے آپ کا کاتھ نمنا ہے مگر سر آدمی کتنا بڑا اصل میں تو یہ دیکھا جائے اور آپ کو دیکھ کے مجھے آج ایک پلئر یاد آگیا اچھا چھاندی بتاؤں گا آپ کے پروگرام کو ذرا رونکل لگائیں افتخار تو چلا گیا نیو زی لینڈ آپ ادھر کیا کریں چاچا افتخار صاحب لگ رہا ہے شرارت ہے شوخی ہے آپ کے مزاج میں ہم نے اچھی بات یہ دیکھی کہ جب آپ اس طرف آئے دین کی طرف آئے اور آپ نے بہت خدمت کی دین کی بڑے آپ نے کانٹریبیوٹ کیا بے شمار لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلی ہیں انتا ملے گر دام کرانا ہے ایک مر یہ آئی سی میں نہیں کرتا تو کیوں نہیں گیتا کیوں سر پیسے نہیں سی انا کیا جی اصل چا پتا ہے نا دام کیوں نہیں گیتا کہ پتر میں انہوں ساہ چڑے پھوک نہیں بجھنی نہیں تو ابھی بھاگ کے دیکھ لیں ابھی ابھی آپ کو احرا دوں گا رننگ تو ابھی بھی کرتے ہیں ہم اللہ کے فضل ہیں ہم سپورچمن ہیں ہمیں سان سی سی پرکا ہم ہم سپورچمن ہیں آپ کو کر کے جناب رات کو آتے ہیں دو دو بے تک جاگتے ہیں وہ تحجد کے وقت اٹھتے ہیں آج کل اللہ جانتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کی واسطے بہت نکمے آدمی ہیں گے گزرے آدمی ہیں غلطیوں سے بھرے ہوئے آدمی ہیں گناہوں سے گرے ہوئے مگر یہ اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پر جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یقین مانیں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھالتا ہے میں نے انگلینڈ میں چھ سال کوچنگ کی جب ہم ٹریولنگ کرتے تھے تو تین تین چار چار گورے گاڑی میں بیٹھ کے ٹریول کرتے تھے کہ جب ہمارا ٹائم ہوتا تھا نماز کا ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں تو موٹروے پہ اکثر جا کے ایک مات پرائر تھا ہمارا وکھٹکی پر بیٹھ پر انگلینڈ کا وہ اکثر کہتا تھا کہ یہ تمہاری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا میں نے کہا ہاں آگے جا کے ہوتل پڑھ لوں گا کہتے ہیں نو 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 اس اوکے ہم گاری روکتے ہیں سروسز کے اوپر ہم کافی پی لیں گے تم اپنی نماز پر لیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا لیتا ہے میری وائف نے جب پردہ کرنا شروع کیا شروع شروع میں شاہ صاحب تو میری وائف ہیتھرو ائرپورڈ کے اوپر سیزن پہ ڈرتی ڈرتی جا لی تھی ہیتھرو ائرپورڈ کی بات ہے تو چوکلٹ کو پکڑنے لگی تو جیسے چوکلٹ کو پکڑنے لگی تو ایک گوری بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میڈم پلیز ڈانٹ بائی دس چوکلٹ یہ چوکلٹ نہ خریدنا تو میری وائف نے کہا یہ مرے ہلیے پہ مجھے تانہ مار رہی ہے مسلمان اس کو پتا میں مسلمان ہوں تو تانہ مار رہا اس نے میری وائف نے کہا دانٹ یو تنک سو آئی کن افورڈ دس تمہارا خیالہ میں پیسے نہیں دے سکتی اس نے کہا نہیں میڈم میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب ہے تم ہلیے سے مسلمان ہو تو میری وائف نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو آگے سے کہتی ہے وہ گوری کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بالے میں پتا چلا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ کھاتے ہیں نہ بیجتے ہیں نہ خریدتے ہیں جس میں الکوہل ہو شراب ہو اس چوکلٹ کے اندر ہماری کمپنی نے شراب ڈالی ہوئی ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے خرید نہیں ہیں تو آپ نہ خریدنا میں اس لیے بتانے آئی تھے ہلیے تے ریٹ لگ رہے ہیں تو اگر عمال ہلیے والے ہو جان تو پھر اللہ وہی کہتا ہے کہ تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہیں ورنہ پھر تھکا دوں گا ورنہ پھر تھکا کے بات چونکہ اس طرف چل نکلی ہے کچھ ہلکوں کی میں گفتو کو دیکھتا ہوں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاص طور پر دین کا ایک رجحان آیا ہے اس نے پاکستانی کرکٹ کو نقصان پہ پہنچایا ہے اب اس سے اگر ہی کرتے ہیں دین نے میں نقصان نہیں پہنچایا اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں انڈریو سٹراؤس انگلنڈ کی ٹیم کا کپتان اور بڑا پڑا لکھا دی دریکٹر آف وہ بھی رہا ہے ان کا ای سی بی کا انگلنڈ کرکٹ بورڈ کا کٹ ہماری جو چوکے والا بول ہے آؤٹ ہو گیا ڈریسرو میں آکے نا آدھا گھنٹہ گالیاں دیتا رہا ککے مارتا رہا ہے یہ کیوں نا چوکے والا بول تھا آدھے گھنٹے کے بعد باہر آیا تو میں اور باقی کوچنگ سٹاف بیٹھا ہوا تھا میرے پیچھے آکے بیٹھ کے آکے مجھے کہتا ہے موشی اگر آپ کو ایک پرسنلی قویسٹن کیا اسٹراؤس؟ کہ میں حاشم عاملہ اور محمد یوسف کو دیکھا ہے کہ وہ تین سو سکور کرتے ہیں دو دن تک جب تک دوسری ننگ شروع نہیں ہوگی میں اپنی وائف کو بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی انجوائی نہیں کروں گا کیونکہ میں بہت فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہوں اور میں ان سے زیادہ فٹ ہوں یوسف سے اور آشم عاملہ سے ان سے زیادہ میند کرتا ہوں پھر یہ ڈپریشن میرا اگلی ننگ تک کیوں نہیں ختم ہوگا ان کی بوڈی لینگویچ چینج نہیں ہوتی میری چینج ہو رہی ہے یہاں کیا وجہ ہے اس کی؟ میں چاہتا ہوں یہاں آپ یقین مانیے گا میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں کی جواب دیا اللہ کی طرف سے اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہتا ہے ایک ریزن ہو سکتی ہے میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فرم ہے میں کہا کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ان کے پاس ہے تو وہ اپنے سکسس اور فیلئر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو اللہ اور کامیابی کو کہتا ہے اللہ سے ہوا تین سو آشم عاملے نے کہا یوسف نے دو سو کیا پاکستان کی طرف سے یوسف ایل پلیٹ اللہ کا شکر یوسف صفر کیا اللہ کی طرف سے ہوا آپ کا ڈپریشن ختم کیونکہ آپ میند کر سکتے ہیں آؤڈ کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب دین یہ سکھاتا ہے کہ دنیا تمہارے قبضے میں نہیں ہے اللہ کے قبضے میں ہے تم صرف پروسس کی زیادہ فکر کرو میند نہ چھوڑو پروسس میں رہو آؤڈ کام کا نہ سوچو اور یہ بات بھی تو ہمیں دنیا کو بتانی چاہیے جب ساری دنیا کے سپورٹسمن جو ہیں وہ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا کوئی پلئر اگر سنچری بنا کے سجدہ کر لیتا ہے تو کیوں تکلیف ہوتا ہے لیکن شاہ صاحب پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیں فوٹبولر سے لے کے دیکھ لیں ابھی پانڈیا نے ایک بال کی تھی ہمارے خلاف پر ایک وکڑ لی تھی اس نے کوئی بال کے اوپر پڑا تھا آپ شرلنکن کو دیکھ لیں وہ پورا اپنا گین چوم کے پتہ نہیں ایسے سے کر کے جو بھی ان کا عقیدہ ہے دیکھو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خسرت بات آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہارے مذہب کی کوئی عزت کرے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وجہ کائنات فخر کائنات امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو تمہارے مذہب کی کوئی عزت کرے تو پھر دوسرے لوگوں کے مذہب کی عزت کرے ہم کون ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین کیا با ساری کائنات کا مالک ہے وہ ہر ایک کا بادشاہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جب ہم کسی کو کرتے نہیں کرتے تو ہمیں بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپیشیٹ کرنا چاہیے مستاق بے اس میں تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ وہی کام ہم کریں تو اس پہ اتراز کر رہے ہیں اپنے بھی کرتے ہیں اپنے ہی زیادہ کرتے ہیں وہی کام جب کوئی اور کرے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوتا بس یہ ایک اللہ کا شکر اس پہ ادا کرنا چاہیے کچھ لوگ نا غلطی کر رہے تھے میں نام بتاؤں گا کچھ ایسا کام کر رہے تھے جو صحیح نہیں تھا مطلب چار پانچ لوگ نا ایسا کام کر رہے تھے کھڑے تو میں اور میرے دوست جا رہے تھے گاڑی میں تو میں نے کہا یار ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں وہ دینی طور پہ غلط کام کر رہے تھے جو کہ اسلام میں ایسسٹ نہیں کرتا اور وہ اسلام کو سامنے رکھے وہ کام کر رہے تھے تو وہ چھ سات بندے تھے ایسا کام کر رہے تھے میں نے کہا یار یہ غلط یہ کیا کر رہے ہیں ان کو اکل نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو تو میرے دوست نے ایک جواب دیا آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے یہ اس نے میرے دوست نے جواب دیا تو شکر کر تو ہونا دیوچنی ورنہ تُو ہی اپنے آپ نو صحیح سمجھ رہے ہونا اللہ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقتک باد باپ ساتھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں one and only دی مشتاق احمد شاپ باپ مجتاق احمد وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی میں کہتا تھا کہ آپ دین کی طرف آئے اور عموماً ایک یہ تاثر یہ ہے کہ دین کے ساتھ ایک سنجید کی ایک وقار وہ یقیناً آتا ہے آنا بھی چاہیے اور دین اس کا متقاضی بھی ہے مگر یہ جو ایک حصے مزہ ہے اس کی کوئی محالفت تو نہیں کرتا ہو میں بہت شرارتی تھا ابھی بھی ہوں آپ اپنے دوستوں میں ابھی بھی گپے شپے لگاتے ہیں شاہ صاحب دین کہاں سے کہتا ہے کہ آپ کچھ نہ رو ایک شخص عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے اور وہ ان کی شکایتیں لے کے گئے کچھ لوگ حضور کی مجلس میں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے اس کو سمجھائیں یہ ہمیں ہر وقت چھیڑتا ہی رہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو یہ اللہ کے رسول کو خوش رکھتا ہے وہ مسکراتا ہے تو آج میں بتا رہا ہوں کہ سعی دنور ماشاء اللہ اس سے آدمی زیادہ ڈیووٹڈ کسی نے اسلام کو نہیں اس نے ساری زندگی کو پرے کر کے دنیا کو پرے کر کے ان کا صرف ایک کام ہے پوری دنیا میں جا کے ٹریولنگ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لئے آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ آپ ایک سیکلنگ کے بھی اگر آپ کی حسی رک جائے تو مجھے پکلیں تو اب جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ کسہ ہے بڑا زبردست مجھے یاد آگیا آپ کے شو میں پہلی دفعہ سنوار رہا ہوں کہ سعی دنور صاحب کی جب نہیں تھے دردین کی طرح نہیں تھے تو ان کو میوزک کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے میوزک کا بہت شوق تھا تو اب وہ نا بات مولنگوں کی سنتے نہیں تھے ہم بھی نہیں سنتے تھے بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کانسٹ دیکھنے باہر چلے آئے گا میڈانا کے ہاں مائیکل جیکسن کے امریکہ جایا کرتے تھے شو دیکھنے ایلو اپنی جیب سے پیزہ خرج کر کے ہاں ریپ بھی سیکھ لیا تھا ہاں ہاں کورڈ ریپ جو تمہیں بھی بیٹھنے تھے سب مون ووک کر دے سنکر ہاں بھی بڑا اچھا مون ووک کرتے تھے ہاں ہم بڑی اچھی مون ووک کرتے تھے ہاں اور کیا ہے اس میں کونسی باد ہاں میں سب کچھ آتا تھا اللہ کی میرے پانی ہوا کیا کہ اب سعید انور صاحب بات نہیں سنتے تھے تو ہمارے ایک پرانے وکٹ کیپر بیٹس میں زلکر نائن میں انہوں نے آتھے چڑھ گیا اب پہلے میں نے بڑی گولیاں کرائی کبھی میں پیٹ میں درد ہے میں نہیں آسکتا اب وہ کہہ رہے تھوڑی سی بات سن لوں مجھے پتہ تھا یہ دعوت مولوی ہے ہمارے بات کریں گے تو مولوی کا ہمارا سعید انور صاحب جب پتہ چلا اب تو یہ پتہ چلا ہے نا کہ علماء اکرام کی عزت کیا ہے ہم تو ان کے جوتیوں کو برابر بھی نہیں ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں ہمارے ہمارے دیکھیں ایکزیکلی تو سعید انور صاحب بات نہیں سن رہے تھے میں وہ کہہ رہے یار ساڑھی گال نہیں سن دا سعید انور کی کرئی میں نے کہا تُس ہی آجو میرنات اب مجھے تھوڑی سٹیٹی جی آتی تھی تو میں سعید انور کے گھر گیا تو اس وقت نا نے نے بیل نہیں آتی تھی جس میں سپیکر لگا ہوتا کون تو ہم اندر سے بازاتی جی انٹرکوم انٹرکوم لگا ہوا تھا تو وہ انٹرکوم کے اوپر نا آنٹی کے آواز پہلے تو سعید انور نے کہا جی وہ پر گھار پہ ہی نہیں ہے تو جب میں نے کہا تو میں نے کہا آنٹی وہ چار بندے ہیں سعید بھائی کو انہوں نے پیسے دینے ہیں کوئی دو تین لاکھ روپے سعید انور کا دینا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر پتہ نہیں دو تین مہینے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کائنلی ایک کام تو کریں کہ سعید بھائی گھر پہ نہیں ہے سعید بھائی گھر پہ نہیں ہے تو پھر وہ دو تین مہینے بعد آئیں گے تو میں ان کو کہا دا ہوں چلے جائیں کہتی بیٹا ٹھارو ٹھارو کئی دفعہ وہ سوتا ہوتا تو منا سے میں بھی کہہ دیتے ہیں گھر پہ نہیں ہے تانچ مہین کے بعد شاہ صاحب دروازہ کھلا ہے دو تین لاکھ روپے جو آ رہا تھا دروازہ کھلا ہے تو میں خود پیچھے ہوا وہ تین چار جو ہمارے دوست تھے جو دعوت دے رہے تھے ماشاءاللہ مولوی سارے تو میں ان کو اندر لے کے ڈرائن روم میں بٹھا ہے کہ سعید انور صاحب مائیکل جیکسن اللہ گٹ اپ کرتا ہے سعید انور صاحب دو لاکھ روپے نکر پہنی ہوئی انہوں نے شورٹ پہنی ہوئی ہے ٹی شیٹ پہنی ہوئی اور اپنا پورا گیٹ اپ کر کے آئے ہیں اور آکے جزوں اندر چار مولگی انہوں نے دیکھے میری تر دیکھا ان کی بولی لینگگویج اور انہوں نے آنکھوں سے بتا دیا تھا کہ انہوں نے ایسے گھوڑ کے دیکھا ہے تو میں کہا آئیں بیٹھیں اور میں چپ کر کے ڈرائن روپے دیکھا اور نکر دیکھا سعید انور صاحب نے شرارتی ایسے تھے کہ فون کاؤل کرتے ہیں اور ان کو نا ان کو ایکسن بہت بنانے کا بہت طریقہ تھا پرانک کاؤل جو نہیں ہوتی وہ بڑی اچھی بنا لیتے تھے تو ہمارے اکھلاڑی ہیں وہ کھلے ہمارے اسٹریلیا میں ٹور تھا اب بریزبین میں کھانا بہت ایک ہی ریسٹورنٹ تھا پاکستانی تو وہ کھانا والا ریسٹورنٹ تھوڑا تھوڑا بھیواتا تھا وہ آٹھ بجے بند کر دیتا سعید انہوں نے میں نے زہور اللہی کو فون کیا اپنے اس کی ایکسن سے کہ میں تمہارے دو بڑے بھائی کا دو منظور اللہی کا دوست ہوں would you like to eat it from my restaurant انہوں نے کہا جی 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 پائیں بالکل کی ہے تو دیکھو انہوں نے کہا جی حلیم بھی ہے نیاری بھی ہے پائے بھی نے چنے بھی نے حلوہ بھی ہے نان بھی ہے تندور کی روٹی بھی لگوا سکتے ہم گھنٹا کے رہ گئے ہم اپنے شیف کو کہہ دوں گا تو کیا کھاؤ گے بیسے جتنی تہی سے آپ نے بتایا جتنی تہی سے ویٹر نہیں بتا سکتا شاید آپ نے دکھت کو لگا دے تو وہ اس نے کہا ایک ایک پلیٹ ساری پجھو آ دے اب اس کو پتا تھا کہ میں میرے پرینک تھا ہمارے سعید انہوں نے کہا اب مشتاق تم ان زمام اور تین چار لڑکے زہور کے کمرے میں بیٹھ جا جائے اب اس کو پتا تھا کھانا کام ہے تو یہ چار پانچ بیٹھ کے تو میرے اس دن تو کچھ نہیں آئے گا جائے پھر زہور کے پاس بیٹھے تو آپ اس کو پانچ دس منٹ ہو گئے گا اس نے کہا بیس کے منٹ میں اس نے اس کے بندے نے کھانا لے کے آ جانا تو اس نے کو کیسے کمرے سے نکال لے کہہ رہا یار منہو نیند آ رہی ہے خورا نہیں اب پہلی لفظ لگا یار منہو نیند آ رہی ہے کل پریکٹس ہے بہت تھک گیا ہوں تو لیٹ گیا اچھا لیٹا تو تو سو جا یار اسی تیرے کمرے اسی بڑے کمفٹیبل ہیں پھر پانچ دس منٹ اس کو احساس ہوئی انہوں سے نہیں جانا کہہ رہا یار پکھلا گئے نیند نہیں آ رہا گینس پہنی ہے شیڈ پہنی ہے اور کہہ رہا یار تو سوی کمرے جو بہنا تو بیٹھ جو میں تو باہر چلنا ہوں انہوں سے کہا نیار تو باہر چاہ رہے ہیں تو اسی بھی چلنے ہیں کوئی کار نہیں ہو تیرا کمرہ ہے ہم کیوں جائیں ہم وہ اٹھ کے گیا ہے بچارہ پندرہ بیس منٹ باہر چکر چکر لگا کے آئے ہوگا کہ کھانا آ جائے گا وہ پوری رات بھوکا سویا ہے اس کو کیا پتا تھا کہ سعید نے مطبول کیا تو یہ شرارتیں ہماری چلتی تھی دین میں کوئی مزاق تو کرتے ہیں جو پرانے آپ کے دن تھے یعنی کہ جب آپ خاص طور پر دین کی طرف بہت زیادہ رہے ہیں مسلمان ہیں چوبیس گھنٹے کا مسلمان ہیں کبھی زیادہ پریکٹس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کبھی تھوڑا سارے سے غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پرانے دن جو تھے جو کہلاتے ہیں وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو رنگین دن ہی تو یاد کرتے ہیں واہ 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 انہوں یاد ہی کر سکتے ہیں انہوں یاد نہیں نہ کریں قرآنہ رنگین واقعہ تو سنائے کئی دفعہ ایسا ہو مطلب اب ایک دم آپ نے انڈر پریشر کر دیا ہے ایک دم سے فنبل ہو گیا مگر وہ شاہ صاحب ہوتا ہے کہ بول ادھر کی ادھر چلے گی کٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ باتیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب وہ کئی چیزیں تو آم سوری ٹی وی پہ نہیں مطا سکتے ہیں مطلب کہ ہم اپنی نا آم سوری مجھ داکتا ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں بیویوں کو دوستی کا بھی ہمیں دعوی نہیں نہیں آپ کیا آپ کے پروگرام کو ہم نے اپنا پروگرام سمجھ گئے ہیں مگر وہ شاہ صاحب مسئلہ یہ رہا ہے ایک دفعہ کیونکہ بیویوں کی شکایتیں جس طرح بیویاں شکیتیں کرتی نا تو ہم سارے جن کی شادی ہوئی نا تو ہم بیٹھتے تھے ہم بیٹھ کے تو بات کرتے جس کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا تو اس کو جا کے جپ ہی ڈالتے تھے اس کو کہتے تھے کہ بھی شادی ہماری ہوگی ہے کوئی نصیحت لینی ہے وہ آگے سے کہتا ہے ہاں یار دسوکی کرنا چاہیدہ ہے تو ہم جپ ہی ڈال کے اس کے کان میں نا کہتے ہیں مننے گا نصیحت کران گے مننائیں گا اب یہ کرکٹرز ہیں ہمیں ایک دوسرے کو نسیم بھائی مجھے کہہ رہے ہیں مہین کو میں کہہ رہا ہوں جب شادیاں جن جن کی ہوتی ہیں مننے گا ہاں دسوک کیوں نہیں اگر مننے نا رہی ہو جائے مورجا مردین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا ہماری سے موجود ہیں one and only مشتاق احمد آپ دیکھ رہے ہیں زبا 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 ملکم بیک ملکم بیک ناظین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید نجف کیا ہے پروگرام کی اگلے مرلے میں جی سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک آپ سے سوارات پوچھے گی اور آپ جانتے ہیں پبلک کچھ بھی پوچھ سکتی ہے تو آپ تیار ہیں بلکل تیار ہیں بلکل پوچھ سکتے ہیں جی بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرح مشتاق بے میرا مشتاق احمد صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے کیریئر میں آپ کو کوئی ایسا چکہ بڑھا ہو جس میں آپ کے چکے چھڑا دی ہوں ایک کپیا ہو بے کذافی سٹیڈیم کی نئی دیواروں کو میں نے تڑھوایا اس نیٹ میں اتنے کے چکے کھاتا تھا میں نہیں نہیں میچ میں کوئی ایسا جو آج تک یاد ہو کرس کینز نے مارا تھا مجھے بڑا ظالم پلیئر تھا واقعی اس نے مجھے ایک ٹھانگ کے چکہ مارا تھا میں گین نظر آنا بند ہوگی جی جی میرا سوال مشتاق صاحب سے ہے کہ ان کا ولیمہ ستارہ سال بعد ہوا تھا تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ زندگی کن کن چیزوں میں ستارہ سال لیٹ ہیں مجھے جب پتا چلے نا کہ ولیمہ سنت ہے اور اللہ کے نبی نے سنت اس کو خیار کیا ہے تو میں نے جب اپنی بیوی اور بچوں سے بات کیا نا کہ میں ولیمہ کرنے جا رہا ہوں تو پہلے تو سارے گھر میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مزاک اڑائیں گے مزاک اڑائیں گے اس دن سے ویسے اللہ نے جب سے کلیر کیا نا لوگوں کی طرف سے تو شاہ صاحب اس دن میں نے اپنی وائف کو کہا میں نے کہا دیکھو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو رازی کرتے ہیں دنیا کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ تو میری وائف نے کہا پھر دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے پہلا ہے ولیمہ ہوگا جس میں چار بچے ہمارے خود شامل ہیں وہاں رہے ولیمہ ہیں واہ اچھا مشتاق بھائی جیسے آپ بتا رہے کہ ولیمہ ہوا تھا تو کیا لباس بھی ویسے ہی پینا گیا تھا آپ کی طرف سے اور بھابی کی طرف سے بیلکل یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ باقیدہ دولان بنی تھی بیلکل اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بچوں سہرہ انہوں نے شہر وانی آرڈر کی تھی کی تھی میں نے پہننی نہیں تھی پر مگر بچوں نے پورے اپنا شادی کے کپڑے پہنے اور وائپ بلکل جو ان کی جس دن رکستی ہوئی تھی جو انہوں نے اس دن کپڑے پہنے تھی وہی پہنے وہی سیملا بڑا کیوٹ بڑا اچھا تھا اور پھر پرانے دو سلاب آپ بھی شریک ہوئے تھی سارے کرکٹرز آئے تھے پوری مطلب کوئی دو تین سو لوگ میں نے بلائے تھے لیمہ پورا اور پورا میں نے خاند آئی تنک پورا میڈیا میں کور بھی ہوا ہے وہ پر اس میں بڑا مزاقی اڑایا گیا آکیب جعوید اور اجاز احمد وہ کانوں میں جھکتے مارتے رہے دیکھے کہ کیک کر رہے ہیں ایسا انہوں تو اکھا دن ہی دے رہے ہیں کہ تھی دوسرا دن ہی ہے کہ تھی بڑھتے ہیں دوبارہ زبردست ببلک کی طرف میرا مشتاق صاحب سے سوال یہ ہے کہ ان کا اجے جدیجہ کے ساتھ انڈیا میں جھگڑا ہوا تھا تو انڈین حسینہیں بڑی نراز ہوئی ہوں گی تو اس کے بارے میں اگر وہ تھوڑا سا بتاتے ہمیں ہاں یہ بہت ایک رہائی ہوئی تھی دو تین دفعہ رہائی ہوئی تھی مگر لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ پلان لڑائی تھی پتا ہے کیسے پلان لڑائی تھی اب شارجہ میں اس نے نا مجھے چوکا یا سیڈنی میں آئی تھینگ ورلڈ کپ میں نائنٹی ٹو میں اس نے مجھے چوکا مارا اور میرے پاس آکے نا ایسے کھڑے ہوکے نا ایسے کھڑے ہوکے ایسے کیا تو میں نے بھی آگے سے ایسے کیا تو یہ پلان تھا اس نے کہا یار دیکھ اسی نا انڈیا دے وچ اگر کوئی بندہ کسے نوں ایس طرح غصہ کرے پاکسان ٹیم میں خلاف ایسے کھڑے ہو دی بڑی ہائپ کری ایسے کھڑے ہوکے تو میں نے کہا اٹھے نہیں ہی ساڈیا لگوں گے تو کہتا ہے کیا کریں میں کہا تو دیکھیں اس نے جب چوکا مار کے میری طرف آیا تو اس طرح لوگوں کو تو نہیں پتا ہے اس طرح کھڑا ہوگے آکے ایسے کریں ایسے کریں تو میں بھی آگے سے ایسے کھڑا ہوگے لوگ آپ پورے دنیا دیکھ رہے ہیں ٹیوی کے اوپر تو آکے کہتا ہے شام نے روٹی کتے کھانی ہے تو میں نے بھی کس کا میں کہا آج پھر کمرے چکھا مارگ کمرے چکھا اچھے سوال کرنا ان کا ٹکڑا یہ تھا کہ اس پر انڈین حسینہ ہیں یعنی کہ ایکٹریس وغیرہ تو بڑی خفا ہوگئی ہوں گے یہ تو مجھے نہیں پتا اگر خفا ہوئی ہوں گے تو وہ ہوئی ہوں گے ویسے کبھی انڈین کسی ایکٹریس نے آپ کو فورگ کیا بڑی کوشش کی دیئے گل مورن دی دوسری نہیں نہیں یہ تو بتا دے اب تو بدل گیا سب کچھ نہیں نہیں ایسا نہیں کبھی کسی کا فون آیا زمانے میں مادھوری کا ریکھا کا نہیں نہیں ایسا نہیں ہم سے بڑے 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 پڑے ہوتے ایسی بات نہیں مگر گوگلی تو آپ ہی کے پاس تھی نہیں مگر شرم بھی آرہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اللہ کے شکر ہے بہت کام ایسا ہو اللہ کے شکر ہے اب ریش پوری کئی آگیا ہو نہیں ریش پوری تفونہ مگیمبو خوچ ہوا جی میرا سوال مشتاق صاحب سے یہ ہے کہ جب ان کی بیگم شوپنگ کی بات کرتی ہیں تو کیا وہ ان کا ریویو لیتے ہیں یا پھر ان کے فیصلوں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں بیٹا تیر تیر بیچا سنا نہیں آہ جی آگے پڑھتے ہیں میرے خواب میں جواب مل گیا میرا سوال مشتاق احمد سے جب آپ انگلینڈ میں کھیلتے تھے آپ کی گوگلی پہ گوڑیاں بھی من ہی من میں glean roll ہو جاتی تھی ہممم ایلو ڈریکٹ بولی ووڈ تو بولی ووڈ کیا آج کی اشوشکی ہو رہا ہے نہیں ہم اپنا میچ کے باد گوگلی ایم انگلن میں گوگلی نہیں کراتا لیکن میں کی چلتی تھی میرے جی مشتاق صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کبھی مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی کرکٹ کھیلی تو کیا آپ نے ان کو گوگلی کرائی یا فل ٹاسک کرائی مولانا تارک جمیل صاحب کو اللہ نے اتنی فراسط دی ہے اتنے دورن دیش ہیں جب میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہیں تو دیکھیں گا دیکھیں تو میں نے گوگلی نا کرائی میں تری گوگلی پھر لنگا آدین شہر ویدرس کہیں بھی جائیے گا چھوڑے سے پسکر کبھات باب ساتھیں ہم آسان موجود ہیں مشتاق احمد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبر موسیقی 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 دنیا میں آٹھ عرب لوگوں میں سے چند لاکھ کو بھی یہ لائف سٹائل نصیب نہیں ہوتا ہے شہرت نصیب نہیں ہوتی کوئی ندامت ایک چیز کا مجھے ہمیشہ گلٹ فیل کرتا ہوں ایوری ڈے سنس مائی پیرنس لیفٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا بس یہ مجھے گلٹ رہتا ہے اور مجھے رگریٹس رہتا ہے کیونکہ میں چھوٹی عمر میں ہی گھر سے نکل گیا تھا سترہ سال کی عمر میں پاکستان کی ٹیم میں آ گیا تھا چودہ پنرہ سال کی عمر میں میں کلبوں کے میچ کھلنے باہر نکل جاتا تھا اور ندامت یہ فیل کرتے ہیں جب اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا ٹھیک ہے میرے والد صاحب نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ بھی دیکھا میری والدہ نے بھی دیکھا کامیاں بھی دیکھی ہیں پر مجھے یہ لگتا ہے بینگ سن میں اکثر اللہ جانتا ہے اپنے بہنوں کو فون کرتا ہوں کبھی کبھی اپنے بھائیوں کو فون کرتا ہوں کہ یار جدو میں دور ہندہ سی ٹور تھے کہ میرے ماں باپ میرے میرے کو راضی سی خوش تھے مجھ سے بس یہ کبھی کبھی رگرٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی رگرٹس وقت نہیں دے سکے جتنے بھی ہمارے فینز اور ویورز سن رہے ہیں اللہ کا واسطہ جن کے پیرنٹس زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو کیونکہ یہ سب سے کامیاب تیز ترین طریقہ کامیابی کریں کیونکہ پھر ہاتھ نہیں آتے ہر چیز مل جاتی ہے ماں باپ نہیں مل ماں کے زیادہ قریب تھے مشتاق احمد یا باپ کے میں اپنے والد صاحب کے زیادہ قریب تھا جب انہوں نے کرکٹ کا جو مجھے جنون تھا نا بڑی پھینٹی ہماری انہوں نے مجھے بڑے تھپڑ لگائے ہیں مگر جب میں اپنے باز نہیں آئے اپنے شوق سے نا تو پھر آپ یقین مانیے کہ انہوں نے جو سپورٹ کی ہے نا کہاں سے پیسے لے کے آتے تھے ساڑھے تین سو کا بیٹ مجھے لے کے دیا تھا ساڑھے تین سو کا بیٹ ایٹی فائیو یا ایٹی فور میں آج بھی مجھے یاد ہے وہ بیٹ مجھے آج تک اس کی پوری شکل میرے سامنے رہتی ہے اور مجھے ایک ٹراؤزر وائٹ لے کے دی تھی وہ بھی میرے خیال سو رپے کی آئی تھی بزار میں سے کوئی ساڑھے چار سو رپے کا لے کے آئے تھے اور اس وقت میرے خیال ان کی اپنی دن کی مزدوری جو ان کو ملتی تھی دو تین چار چار سو رپے ہوگی کہاں سے جوڑے ہوں گے اس لیے میں جتنی بھی یوتھ ہیں نا ان کو کہتا ہوتا ہوں کبھی انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہ کہا کرو کہ ہمارے معاملات میں نہ بولا کریں آپ کا زمانہ اور تھا ہمارا زمانہ اور تھا کیونکہ بڑی راتیں انہوں نے بھوک سے کٹی ہوں گی کہ میرے بیٹے کو بیٹ مل جائے میرے بیٹے کو ٹراؤزر مل جائے میرے بچے کو ایڈوکیشن کے کپنیاں مل جائیں کتابیں مل جائیں میرے بیٹے کو موبائل مل جائیں میری بیٹی کو موبائل مل جائیں آج ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ don't come to my matters آپ کا زمانہ کچھ اور تھا ہمارا زمانہ کچھ اور ہے بعض وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کیا آپ نے یہی کیا کیا آپ نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کیا کر والد کی جو بات سب سے زیادہ آپ کو یاد آتی ہے مجھے جب بھی زندگی میں کوئی پریشر پڑتا ہے نا فنینشلی آپ کو آپ پتا ہے آپ سنڈاؤن تھے آتے رہتے ہیں تو والد صاحب ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے چولا لگا ہوا تھا اینٹوں کا چولا گاؤں کی بات میں سکول میں کرکٹ شروع کر دی ایسے سارے آٹھ بہن بھائی بیٹھے ہوئے تو امی جان روٹی پکا رہی تھی روٹی پکاتے پکاتے والد صاحب نے ناشتہ کی اور کام کے لیے اٹھیں تو میں نے کہا اببا جی آٹھ ہنے دے دیں دو نان ملتے ہیں نان والا چنے ویسے ہی دے دیتا ہے تو میچ کے درمیان میں مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے پاس ہوتا کچھ نہیں لڑکے کھاتے ہیں وہ مجھے لفٹ نہیں کراتے تو میں نے وہ آٹھ ہنے مانگیا اپنے والد صاحب والد صاحب نے اپنے جیب سے ایسے روپیہ نکال کے دیا ایک روپیہ تو میری والدہ دیکھ رہی تھی روٹی پکا رہی تھی تھوڑے جے پیسے جوڑ کے کوئی ایک دو مرلے دی جگہ لے کے تینہ دے واسے چھوٹا کمرہ پا دی اسی مر کے تینہ دے کی بنے گا اب ماں تو ماں ہی ہوتی اپنے بچوں کے فیچر کا سوچ تھی تو والد صاحب نے مجھے ایک روپیہ تھمایا اور کہا پلیے لو کے وہ گاؤں کے رہنے والی لینگویج ہوتی نا پلیے لو کے کنے دیتے نے تو امی نے آگے کہا اللہ نے دیتے نے اللہ جانے دے کہ آج جنہوں کھان دے کل آئے گی تو کل ویکھی جائے گی آج جنہوں کھان دے پریشر آف کر دیتے ہیں میرے سارے پر کہ کل کنے ویکھی جے شاہ صاحب کل جس نے نہیں دیکھی وہ آج جو اللہ نے نیمتے دی اس کو تو انجوائے کرو کئی دفعہ ہمارے گھر میں ہیپیسٹ مومنٹ اف یور لائف وین اے ونڈا ورلڈ کپ نائنٹی ٹو اور جب ہمیں بس کے اوپر ٹرک میں سائی وال والے سارے دنیا آگئے آپ کو پتہ بہت سیلیبریشن ہوئی تھی مطلب ہے لہور ائر پورٹ سے لے کے داتا صاحب ہم دربار میں گئے تو چھ گھنٹے لگے ہمیں پہنچتے 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 جب میں سائی وال گیا نا تو سارے جتنے بھی سیاستدان تھے وہ مائلجز کے چکر میں آگئے میڈیا آگیا تو میں ٹرک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ٹرک کے اوپر کھڑا تھا تو جب سارے شہر کو گھماا کے میرے گھر کے سامنے ٹرک رکھا ہے تو اس وقت والے صاحب دروادہ کھول کے تو دہلیز کے اوپر کھڑے ہو کے ٹرک میں میں کھڑا ہوں اوپر اور ادھر سامنے والے صاحب ہیں جب میری اور والے صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں پڑی ہیں نا تو وہ سب سے خوشی کا موقع تھا میں نے آنکھوں میں وہاں اپنے والے صاحب کو بتایا آپ نے ورل کپ جیتا ہے میں نے نہیں جیتا کیونکہ آپ نے سیکریفائز کیا تھا میں نے کچھ کیا بات ہے اور مستاق احمد صاحب کی زندگی کا سب سے سودوار لمحہ جو آج بھی کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے سکتا ہے کہ آپ کے لئے آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے بہت آج سنسٹیف سوال کرنے ہیں آپ شاہ صاحب بہت سنسٹیف میں اپنی والدہ کا جنازہ ٹینڈ نہیں کر سکا دبائی میں انہی دنوں میں میں سعود فرقہ سے واپس آ رہا تھا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ رک گیا دبائی میں ویکیشنز کے لئے اور پیچھے سے تلائی کہ والدہ انتقال کر گئی تو انزمام میرے ساتھ تھا ان کی فیملی بھی تھی تو انزمام نے مجھے بتایا تو سب سے پہلے انزمام نے مجھے کان میں آیا کہ دورکان نفر پڑھ کے ان کے لئے مغفرد مانگو فورا تو آبیسلی میں اموشنل تھا رو رہا تھا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں سے نہ میں پاکستان پہنچ جاؤں دھند کی وجہ سے فلائٹیں چینج ہو گئی تھی کینسل ہو گئی کوئی مجھے فلائٹ نہیں ملی اور دین اللہ کا شکرہ دین کے اوپر چل پڑے تھے تو میں نے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو کہا کہ کوئی بات نہیں میری فکر نہ کرو ممی کو دنفر نہ دو زیادہ دیر نہ رکھو مگر وہ بات تکلیف دیتی ہے کاش میں ان کو آخری جنازہ میں آخری جو جنازہ ہے کیا شاہ صاحب لوگوں کو پتہ نہیں جنازے میں آخری دفعہ آپ اپنے جانے والوں کو دعا کرتے ہیں اور وہ نقص ساری زندگی رہتا ہے بلکل رہتا ہے اور وہ مجھے ابھی بھی آج بھی میری فیلنگ ہے اور مجھے ہیوری ڈی میں ان کو یاد کرتا ہوں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے وہ دونوں میرے ماں باپ مجھے یاد نہ ہیں اللہ کا شکر ہے یہ بتا دیتا ہوں میں دو رکا نفل دونوں کے لیے دیلی پڑھتا ہوں اللہ کا شکر ہے وہ تکلیف دیتی ہے بہت تکلیف دیتی ہے very very I become very sensitive very sensitive تو یہ اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو یاد رکھتا ہوں اور اپنے بہن بھائیوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ خوش گینے نہ میرے کلو جب وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں خوش گینے پھر مجھے تو صلی ہوتی ہے بہت مرخلہ آپ کا شو ہسی کھیلنے والا تھا I am sorry ہم کدر سے کدر چلے گے آج اینہ تک کاروبارت ختم ہو گیا دیکھئے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو رشتیں ہیں ان کو کس طریقے سے جوڑ کے رکھنا چاہیے اور خاص طور پر آپ کے لیول کے جو سلیبرٹیز ہیں ان سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا تو اس کے بھی اپنی افادیت ہے سر اینہ مزہ آ رہا ہے میرا دل کر رہا ہے میں شگرد ہو جاؤں میں شگرد اگر لینی نے میری شگردی تو میں تو مزیدار دی گلت اسا کامیاب شادی کا حلب دیکھو نا ہاتھ جڑ گئے نا اس وقت سب سے ضرورت یہ سب سے چھوٹا طریقہ دو لفظوں میں اتاتا ہوں کامیاب جس بندے نے کرنا ہے نا اپنے آپ کو گھر میں شادی کو کامیاب کرنا ہے ایزے ہزبنٹ یا ایزے خوانٹ یا ایزے اپنا کیا کہتے ہیں باپ تابدار ہو جب ہے تھلے لگے سر اسی تھلے دی کال کر دو میں ٹویا کا ڈلان ہے نہیں تھلے لگ دے نہیں اسی کین نہیں اسی تھلے لگ دے نہیں تھلے لگن تھا مطلب ان سنو کی ہے تھلے لگن تھا مطلب انہ دو مان ہوئے سپیشلی ایس چکل جنہ شاہ صاحب ہی سکھ جائے اور یہ شاہ صاحب یہ میں آپ کو آپ کے پروگرم کے توسل سے یہ باتیں آج بتا رہا ہوں مجھے لگا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرم کے توسل سے آپ کو سمجھانے ہی کوئی نہیں 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 ایسی بات لیکن میں آپ کو بتا دو گا ہم پہلے ہی اس پر عمل پہ رہا ہے نہیں جی کامیابی کا راز ہے نا جی اس سرکار تو ساں مردان ہستے تے دس دیتا ہے چلو سیتے انجی کرانگے لیکن ہوتا کی کرنا جو تو جائی ہے کہ سر بن کے بیٹھیوں دیتا ہے ان ساریوں گرنا مفتی نہیں دسانگا اے اے میں ہوتا ہوں وہ دنوں دا سیتا ہے کہ میں بھی تے کار جانا ہے واپس اے جیتا جواب اس کا مطلب ہے اس کا کوئی جواب ہے نہیں ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے جاندے پسنے پیناڈال چاہیے دے کہ نیبرل فورڈ چاہیے دے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بیگم تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے پہر دبا دوں ڈہجب کیا ہے پروگرام کی آخر میں اور دے کو کٹی ایزی بیٹی ہے کے لیے پیر کو ٹھا آگے جی اب یہ ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست گنگلی جی موشتاق بھئی اب یہ آپ کو باتا ہے ہم نے عبدالقادر صاحب کی یاد میں یہ اچھا بری ناس ماشاءاللہ اور اللہ آپ کو سلامت رکھے مگر لاجبات ہے آپ بھی گنگلی ماسٹر ہیں تو ایک طرح سے آپ کو بھی ٹرمیوٹ ہے یہ قادر بھئی کو بھی ہے آپ کو بھی ہے تو ذرا بڑھتے ہیں زبردست گنگلی کی طرف کی یہ سارے آپ کے دوست ہیں کولیگز ہیں پاکستان کی پہچان ہیں آپ کی طرح انزمام، وسیم صاحب، وقار یونس صاحب اور آمیر سوہل صاحب آپ ڈریسٹنگ روم میں گئے ہیں اور ایک کوڑ جو ہے ایک جیکٹ ٹنگیوی ہے اس میں ایسا کیا اوبجیکٹ ہے اس کی جیب میں کہ آپ کو فوراں پتا لگ جائے گا کہ یہ انزمام صاحب کی جیکٹ ہے یہ وسیم صاحب کی جیکٹ ہے یا وقار یونس کی یا آمیر سوہل کی اگر انزمام کا مجھے پتا چل جائے گا اگر جیکٹ کے اندر کوئی تصویح پڑی ہوگی مجھے پتا جائے گا یہ انزی کی جیکٹ ہے انزی کی جیکٹ ہے وسیم بھائی کی جیکٹ میں اگر پتا چلے گا کہ جی کوئی چار جھکتاں پینے پھر پھلا کہیں سیم بھائی کیٹ ہے سیم بھائی کیٹ ہے وقار یونس صاحب کی وقار یونس صاحب دی جیب چگر دو پاسے ایک پاسے کھلے ڈالر پہ ہونگے ایک پاسے بنے ڈالر پہ ہونگے مطلب ہے وقار یونس صاحب کی آمر سویل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ آمر سویل صاحب کے بارے میں کوئی نہ کوئی اگر کاغذ لکھا ہوگا جس کے اوپر کوئی خطرناک تحریر لکھی ہوگی تو یہ ہوگا کہ آمر سویل صاحب کا کاغذ کس قسم کی خطرناک تحریر میں کوئی بھی پی سی بھی کو اڑھانے کے کھچکاں میں ہوگا I'm sorry guys I have to just make this thing up Thank you I like that جی اب بڑھتے ہیں ذرا glamorous googly کی طرف Okay مستاق بھائی glamorous googly ماضی والی رنگین googly میں تو اب نظروں کی فاضد کرتا ہوں میں تو کہے نہیں سکتا یہ مگر مسئلہ یہ ہے یہ جب کہ googly ہے جب آپ پہ فاضد نہیں پھر کرتے ہیں اس میں partners رکھ سکتے ہیں ہاں ہاں بالکل رکھیں چارہ جو جڑا مرضی رکھ 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 ہاں اور اس عذاب کے زمانے سے آپ جانتے ہیں انہوں نے صحیح کیا اچھی تو لیک بریک کر دیا ہاں دوسری خاتون جو ہیں وہ ہیں بابرا شریف صاحبہ جی اور تیسری خاتون ہیں سری دیوی اور چوتھی خاتون ہیں ریکھا صاحبہ اب یاد کریں ماضی کی بات میں یاد کی کرنا ہاں زین چاہ ان میں سے کون سی ہیروین آپ کو پسند تھی اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے اپنے رکھ کی وجہ سے اور اپنے حسن کی وجہ سے شاہ صاحب میں مولا جردہ تھے ایک ڈائلیک بھونے لگ گئے ستے روشن منا جگہ میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا آپ اس میں سے جس بات کا جواب دینا چاہیں اس وقت اس وقت آپ کو ان میں سے رکھ کے حوالے سے عدکاری کے حوالے سے حسن کے حوالے سے کون پسند مادری ڈشکت مادری آپ کو زیادہ پسند ہے خوبصورت کی لحاظ سے خوبصورتی کی لحاظ سے اور سری دیوی اپنے ڈانس کی وجہ سے مشہور وہ بھی ایکٹرس بہت بڑی تھی اور بابرا شریف شی وز آلسو ویری گوڈ ایکٹرس اور چوتھی کون تھی ریکہ ویری گوڈ ایکٹرس جتنی بھی سیریس ایکٹنگ تھی ان کے اوپر ختم تھی تو جب آپ انڈیا جاتے تھے کبھی ان میں سے کسی سے ملاقات ہوئی؟ کافی لوگوں سے ان سے کافی ملاقات ہوئی فنکشنلز میں ملاقات ہوتی تھی انڈیا میں تین چار ٹورز میں نے کی ہیں وہاں بھی ملاقات ہوتی تھی مرلا آج میں کارنی جا ہوں آج میں کھانا آپ ہی کھاؤ شاہ صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے مجھے مگر یہ سارا بتانے کا مطلب بتا ہے کیا ہے روشن سو چکا ہے خلنے لگنا بہت ضروری مجھے ویسے تو مجھے اگر کوئی پسند ہے خوبصورتی کے لئے پوچھے کون سی ایکٹرس بہت 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 اچھا بھی رہے گئی کوئی؟ ہاں نہیں بتائیے بیگم میری جی کوئی ایسی بات جو زندگی میں آپ کسی پیارے سے نہ کہہ سکے ہوں کوئی زندگی میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کوئی خوشی کی بات کوئی محبت کا اظہار اپنے باپ سے بھائی سے والد سے دوست سے کسی سے بھی آپ کہنا چاہتے ہوں نہ کہہ پائے ہوں کسی جی جگ کے باعث کسی باعث بیوی تو کیمرہ ہے اور آپ ہے آپ نے یہ بہت امپورٹن پھر ایک دفعہ اچھا سوال کی ہے میں اظہار محبت بہت کام کرتا تھا اپنی زندگی میں اپنے پیار کو اندر رکھتا تھا اپنے اظہار کو اپنی فیلنگز کو اندر رکھنے کے اندر میری نیچر ہے مطلب میں نے شروع سہی کیونکہ بچپن سے میں کرکٹ کھیلنے کے ویسے گھر سے نکل گیا اور ٹریولنگ میں مسروف رہا تو میں اظہار محبت نہیں کر سکا آج کہہ دیں I love my father I love my parents I love my brother and sisters I love my wife and kids I love my friends I love all the people in this world میں سب سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے خاص طور پر والد کو ایک جملہ کیا کہیں گے آج اللہ میری جتنے بھی نیک عمال اللہ نے مجھے کوئی کیا ہے میں نے اگر تو اللہ وہ میرے والد صاحب کو عطا کرے تینکیو سو مچ مشتاق بھائی آپ کو شیف لائے تینکیو سو مچ بھائی آپ کو شیف لائے تینکیو سو مچ بھائی اکنی عزت اگر ہوئی اور آپ سے ہمیشہ جب بھی ملے بہت سیخنے کو ملتا ہے اور زندہ رہنے کو ملتا ہے تینکیو بھائی بھائی تینکیو سو مچ بھائی بلکہ اب آپ نے کہہ دیا تو آخری الفاظ میں ضرور کہنا چاہوں گا اس وقت پاکستان نیشن کو بہت ضرور رہتا ہے ایک تو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں ہمارے ایک کھلاڑی ہے وہ پانچ دس منٹ ڈیلی بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ڈیلی اس کا نام نہیں بتاؤں گا اس نے کہا نام نہ بتانا دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کال ہے کہ لوگوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دو اور گلے شکوے چھوڑ دو تم سے بڑا بادشاہی کوئی نہیں دی اس سے بہتر نوٹ پر پروگرام کے اختتام نہیں ہو سکتا تھا تینکیو سو مچ مشتاق بھائی بہت بہت شکریہ اور ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اور ہمارے آقا کا قائد ہو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آج یہ محفل جو ہے وہ سجی رہی تو ایک نات کے ایک شیر پر پروگرام کے اختتام کرتے ہیں آج مشتاق بھائی کہ پھر تو صدیان پھر تو صدیان اسے سینے سے لگاتی ہیں وسی پھر تو صدیان اسے سینے سے لگاتی ہیں وسی جو تیرے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو صدیان اسے سینے سے لگاتی ہیں وسی جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ